ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe ٹونٹو میں شہریوں کی جانب سے سکولوں میں نسلی تاثب کے خلاف احتجاجی مزائرہ Education Act میں تبدیلی کا مطالبہ کیا گیا ٹونٹو میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری خکانکہ شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ water courses سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کینیڈا میں متعدد افراد کے سالمونیلا نامی بیکٹیریا سے متاثر ہونے کے بعد پیاس کو مارکٹوں سے واپس منگوا لیا گیا کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار اکتیس ہو گئی کیو بیک میں کرونا وائرس کے سبب کی جانے والی پابندیوں میں نرمی کا سلسلہ جاری دھائیسوں سے زائد افراد ایک جگہ جمع ہو سکیں گے امریکہ چینی سائزدانوں محققین اور طلبہ کو حراسہ کرنے کا سلسلہ بند کرے چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے عزائم کھل کر سامنے آگئے ہیں مائیک پومپیو اور ملہ برادر کے درمیان ویڈیو کانفرنس اگوان امن عمل اور قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ چوراسی لاکھ پیٹالیس ہزار تک جہاں پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں چھ لاکھ ستانوے ہزار ایک سو نواسی ہو گئیں ہیڈلائن صاحب نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ٹونٹو میں شہریوں کی جانب سے اسکولوں میں نسلی تاثب کے خلاف احتجادی مظاہرہ کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹونٹو میں شہریوں کی جانب سے اسکولوں میں نسلی تاثب کے خلاف احتجادی مظاہرہ کیا گیا ٹونٹو ڈاؤن ٹون میں ہونے والے مظاہرے کا انکاز سیاہ فارم طلبہ کے والدین اور واؤن امریکہ کینیڈین ایسوسییشن کی جانب سے کیا گیا منتظمین کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ایڈوکیشن ایٹ میں ترمیم ہے یہ ترمیم صرف سیاہ فارم طلبہ کے لیے نہیں بلکہ بطور کمیونٹی تمام سیاہ فارم افراد کے لیے ہے ہم اپنے بچوں کے لیے تبدیلی چاہتے ہیں تاکہ انہیں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس میں وہ اپنی تاریخ سے متعلق بھی جان سکے ریلی کا آگاز نیتھن فلپ اسکوائر سے ہوا مظاہرین نے یونیورسٹی ایونیو کے راستے کوئنس پار تک مارچ کیا اعتجاجی مارچ کے شرکہ نے مختلف ناروں پر مبنی پلیکارٹس اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر نسلی تاثب برتنے والے اساتذہ کو اب جانا ہوگا مجھے سیاہ فارم ہونے پر فخر جیسے نارے تحریر تھے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ایڈوکیشن ایٹ میں تبدیلی کی جائے اور نصاب میں سیاہ فارم کینیڈین عوام کی تاریخ کو بھی شامل کیا جائے اور اسکولوں کے تمام درجوں میں نسلی تاثب کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں اور تاثب کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ اور عملے کو احتساب کے کٹہرے میں لائے جائے کینیڈین فوڈ انسپیکشن ایجنسی کی جانب سے پیاس کو واپس مغمانے کے عمل میں توسیح کا فیصلہ اس وقت کیا گیا جب بیکٹیریا کے سبب سترہ افراد کو اسپتال میں داخل کرانا پڑا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین فوڈ انسپیکشن ایجنسی کی جانب سے پیاس کو واپس مغمانے کے عمل میں توسیح کا فیصلہ اس وقت کیا گیا جب اس بیکٹیریا کے سبب سترہ افراد کو اسپتال میں داخل کرانا پڑا محکمے نے بتایا کہ اس میں سرخ پیلی سفید اور میٹھے پیلے رنگ کی پیاس شامل ہیں جو کیلیفورنیا کے تھامسن انٹرنیشنل کمپنی کے ذریعے تقسیم کیے گئے ہیں کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی پی ایچ ایسی نے ایک بیان میں کہا تیس جولائے کو جب پیاس واپس مغمانے کا آغاز کیا گیا اس سے منسلک سالمونیلا کی چھے اضافی بیماریوں کی اطلاع ملی ہے جن کے کیسز سسکیچوان اور کیو بیک میں تھے ایجنسی نے بتایا کہ کینیڈا میں سالمونیلا کے کل ایک سو بیس کیسز پیاس سے منسلک ہیں متاثرہ صوبے میں برٹش کولمبیا، البرٹا، سسکیچوان، منیٹروبا، آنٹیریو، کیو بیک اور پرنس ایڈورڈ آئی لینڈ شامل ہیں تحقیقات نے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرک پیاس اس کے پھیلاو کا ذریعہ بنی تاہم تھامسن انٹرنیشنل نے پیاس کی ان تمام اقسام کو واپس مغمالیا ہے جو ممکنہ طور پر آلودہ سرک پیاس کے ساتھ منسلک ہیں جس کی وجہ سے خطرہ بڑھ سکتا ہے پیاس کی اقسام میں سرک، سفید، پیلا اور میٹھے پیلے رنگ کے پیاس شامل ہیں واضح رہے کہ سالمونیلا ایک ایسا جرسیم ہے جو پیٹ میں درد، دائریہ، سر میں درد اور جلدی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے کیو بیک میں دو سو پچاس سے زیادہ افراد کے اندرونی اور بیرونی امامی اجتماعات کی اجازت ہے کیونکہ صوبے میں کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں نرمی کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیو بیک میں دھائی سو سے زیادہ افراد ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں اب کیو بیک میں دو سو پچاس سے زیادہ افراد کے اندرونی اور بیرونی عوامی اجتماعات کی اجازت ہے کیونکہ صوبے میں کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں میں نرمی کا سلسلہ جاری ہے اس اقدام کا اطلاق صرف عوامی مقامات جن میں ٹھیٹر، کونسٹ ہالز، عبادت گاہوں اور اندرونی شوقیاں کھیلوں کے پروگرام شامل ہیں ان پر ہوگا جبکہ جسمانی دوری اور ماس پہننے جیسے اقدامات کی پابندی لازمی کی جائے گی تاہم اس نئے اصول کا اطلاق گھروں میں نیجی اجتماعات پر نہیں ہوگا جو اب بھی دس افراد تک محدود ہیں واضح رہے کینیڈا کا صوبہ کیو بیک کرونا سے سبزر زیادہ متاثر ہوا تاہم اب وہاں کرونا کے نئے کیسز اور امباد میں واضح کمی آ رہی ہے ٹرونٹو میں شدید بارشوں کے بعد حکام کی جانب سے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو میں شدید بارشوں کے بعد حکام کی جانب سے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے ٹرونٹو اینڈ ریجن کنزرویشن ایتھارٹی نے فلٹ واج کی جگہ وارٹر سیفٹی کی ہدایت جاری کی ہیں گریٹر ٹونٹو ایریا کے رہائشیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ بارش کے بعد اس خطے میں دریاؤں کے آس پاس محتاط رہیں ٹی آر سی اے کی جانب سے کہا گیا کہ پچھلے دو دنوں میں بارش کی ایک بڑی مقدار کی وجہ سے جی ٹی اے میں دریاؤں اور نہرے معمول سے زیادہ تیز اور بے سکتی ہیں حکام نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ہر وارٹر کورس کے ارگرد محتاط رہیں جی ٹی اے میں وارٹر شیڈز میں پیر کو بیس میلی لیٹر بارش ہوئی کچھ علاقوں میں پیتس میلی لیٹر بارش ہوئی دوسری جانب ایر وائنمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ اس کی ابتدائی تبتیش میں مشرقی اور جنوبی آرنٹیریو میں اتوار کی شب تین ٹورناڈو کی تصدیق ہو گئی ہے توفان سے شام سات بجے کے قریب کیمیڈن ایس، آکفورز میلز اور کن ماؤنٹ کی کیومنیٹیز متاثر ہوئیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار نو سو سیتالیس تک جان پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار اکتیس ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,945 تک جا پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 69,722 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5,681 تک جا پہنچی ہے آنٹائریوں میں کرونا وائرس سے 49,537 افراد متاثر ہوئے جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار سات سو اٹھتر ہے البرٹا میں دس ہزار آٹھ سو تیتالیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے جبکہ ایک سو چیانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں برڈش کولمبیا میں تین ہزار چھ سو اکتالیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو پچانوے ہے چین نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ چینی سائنس دانوں محققین اور طلبہ کو حراسہ کرنے کا سلسلہ بند کر دے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چین نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ چینی سائنس دانوں محققین اور طلبہ کو حراسہ کرنے کا سلسلہ بند کرے عالمی خبر رسائدارے کے مطابق چین کے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں الزام آئیت کیا گیا کہ امریکہ میں چینی طلبہ اور محققین کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور انہیں مسلسل حراسہ کیا جا رہا ہے جبکہ تین محققین کو غیر قانونی طور پر حراست میں بھی رکھا گیا ہے چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ریاست کیلیفورنیا میں ایک چینی نساط یو اینڈ ٹینگ کی زمانت پر رہائے کی درخواست کو بھی حال ہی میں مسترد کر دیا گیا ہے جس سے امریکہ کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے ہیں چین اپنے طلبہ اور محققین کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور ریسرچ کی گرس سے امریکہ میں مقیم چینی شہریوں کو حراسہ کرنے کا عمل بند کیا جائے اور تمام گرفتار شدگان کو فوری طور پر رہا کیا جائے ورنہ چینی حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے ازاد ہوگی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملہ برادر کے درمیان ویڈیو کانفرنس میں اگوان امن امل اور قیدیوں کے رہائی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملہ برادر کے درمیان ویڈیو کانفرنس میں اگوان امن امل اور قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا طالبان ترجمان سوہیل شاہین نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ آج شام ملہ برادر اور ان کے وقت نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقوں نے باقی قیدیوں کی رہائی کو مذاکرات کے آغاز کے لیے اہم سمجھا ذرائع کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے ایدالعزہ کے موقع پر طالبان کے اعلان کردہ جنگ بندی کا بھی خیر مقدم کیا واضح رہے کہ اگوان حکومت نے طالبان کے باقی قیدیوں کی رہائی کی قسمت سے متعلق آئندہ جمعے کو مشاورتی لویا جرگہ طلب کر رکھا ہے امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ چوراسی لاکھ پیتالیس ہزار تک جا پوجی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں چھ لاکھ ستانوے ہزار ایک سو نواسی ہو گئی ہیں امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ انسٹھ ہزار افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی تعداد اٹھالیس لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو چوہتر ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس چورانوے ہزار سات سو دو زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد ستائیس لاکھ اکاون ہزار چھ سو پینسر تک جہاں پہنچی ہے بہارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے جہاں کرونا سے انتالیس ہزار ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ پچھپین ہزار تین سو اکتیس ہو گئی ہے ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبہ سے مجموعی امواد آٹھ ہزار پانچ سو انتالیس ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز پانچ لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو باسٹھ رپورٹ ہوئے ہیں میکسکو میں کرونا وائرس سے کل امواد کی تعداد اٹھالیس ہزار بارہ ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے کیسز چار لاکھ تینٹالیس ہزار نو سو ہو گئے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد دو ہزار نو سو پچاس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ اسی ہزار ایک سو تک جام پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ